مکمل ہو گیا ہے اب آپ کو مناظر بھی دکھا رہے تھے جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں جانب جو لوبی سی وہاں پر تمام عراقین پہنچے انہوں نے اپنے ووٹ کا اندراج کروایا دستخط کیے اور ایسے میں اب یہ خبر آ دی ہے کہ وزیراعظم کے انتخاب کا جو عمل ہے جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اس کے علاوہ دیگر جو عراقین ہیں جو کہ شاہباز شریف کو سپورٹ کرے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا لوبی اے میں آ کے جبکہ عمر ایوب کو سپورٹ کرنے والوں نے اپنا ووٹ کے اندراج کیا لوبی بی میں جا کے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت سپیکر ایاز سادی کی زیرے صدارہ جاری ہے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اب ووٹ گرے جائیں گے اور اس کے بعد ہوگا انتخاب کے کون بنے گا نیا قائد ایوان کس کے نام قرآن نکلے گا اب سے کچھ دیر بعد پتا چل جائے گا ایک سو انہتر کا وہ ماجیکل فگر ہے جو کہ حاصل کرنا ہے عمر ایوب کو یا پھر شاہباز شریف کو مسلم اقنون کو یا ہم یہ کہیں کہ شاہباز شریف کو جو پارٹیز سپورٹ کر رہی ہیں اس میں پیپلز پارٹی ہے اس کے علاوہ ایمکیم پاکستان ہے بلوچیسان عوامی پارٹی ہے آئی پی پی ہے اور مسلم لیق کاف کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی ہیں جبکہ سنی اتحاد کاؤنسل کے جو مہبران ہے جس میں شمولیت اختیار کی پی ٹی آئی کے مہبران نے ان کی طرف سے عمر ایوب کو نامزد کیا گیا نوے سے بانوے کا فگر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن یہ ابھی صرف اندازے ہیں اصل فگر کون کتنا حاصل کر پایا ہے یہ جب ووٹوں کی گنتی مکمل ہوگی تو پتا چلے گا ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایوان میں دو لوبیاں مختص کی گئی لوبیاں میں وہ لوگ گئے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ووٹ کا اندراج کرنے کے لیے جنہوں نے شاہباز شریف کے لیے ووٹ اندراج کیا اور لوبی بی میں وہ لوگ گئے جنہوں نے عمر ایوب کو ووٹ دیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر آزم کے حوالے سے آج انتہائی اہم دن ہے اختر منگل نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا ایوان میں وہ بیٹھے رہے جے یو آئی کا وزیر آزم کے انتخابی عمل کا مکمل بائکوٹ نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جے یو آئی فی وہ واحد جماعت ہے جس نے آج اس انتخابی عمل کا اس طریقے سے حصہ نہیں لیا کہ وہ ایوان میں پہنچی ہی نہیں جبکہ اختر منگل نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا لیکن وہ ایوان میں بیٹھے رہے جے یو آئی فی ہمیں نظر نہیں آئی تھی ایوان میں اور آج ہے قائد ایوان کے انتخاب کا دن اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ اختر منگل نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا لیکن وہ ایوان میں بیٹھے رہے اور جے یو آئی فی جو ہے انہوں نے اس انتخابی عمل کا مکمل طور پر بائکوٹ کیا ہے تو ایک جانب ہے شہباز شریف اور ایک جانب ہے عمر ایوب اب دیکھنا یہ ہے کہ قررہ کس کے نام کا نکلتا ہے اس کرسی پر کون براجمان ہوتا ہے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل مکمل اس طریقے سے ہوا ہے کہ ابھی ووٹنگ کا عمل مکمل ہوا ہے دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ ووٹوں کی گنتی ہوگی اور اس کے بعد سپیکر اناؤنس کریں گے کہ کون ہے جس نے یہ ووٹ حاصل کیا اور کتنے ووٹ حاصل کیا آپ کو بتائیں کہ یوسف رزاگلانی نے ووٹ کاسٹ کیا مناظر ہم نے آپ کو دکھائے بلاول بھٹو نے ووٹ کاسٹ کیا اجاز جاکھرانی نے ووٹ کاسٹ کیا رانہ تنویر ڈاکٹر تاریف فضل نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا نواز شریف صاحب نے ووٹ کاسٹ کیا مسلم اقنون کے قائد ہیں یہ اور آسیف علی زرداری نے جو ہے ووٹ کاسٹ کیا بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ کیا ڈیپٹی بیورو چیف استانباد بہزاد سلیمی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہزاد سلیمی بتائی گا یہ جو قوم اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہے اس کی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے اگلا مرلہ شروع ہو گیا ہے ووٹوں کے گنتی کا جی نئے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل جاری ہے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت گنتی جاری ہے سپیکر ایار سادت کے سامنے جو قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل اور دیگر جو عملہ ہے اس وقت سے ووٹوں کی گنتی کر رہے ہیں جیسا کہ آج ووٹنگ کا عمل دویجن کی طریقہ کار کے تحت ہوا اور دونوں جو امیر واران ہیں ان کے لیے الگ الگ جو ہے وہ لابی مختص کی گئی شہباز شریف کے جو ووٹرز تھے انہوں نے لابی اے میں جا کر ان کو ووٹ کاسٹ کیا جبکہ عمر ایوک جو کہ سنید ہاتھ کونسل کے امیدوار ہیں انہوں نے لابی بی میں جا کر ان کے ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیا تو یہ ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے جس میں دوان میں موجود تمام ارکان نے حصہ لیا لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اختر مینگل کی جانب سے کسی بھی امیدوار کے حق میں ووٹ نہیں دیا گیا اس وقت جبکہ تمام وہ ووٹرز جو ہیں وہ اپنے اپنے حامی امیدواروں کے جو لابیز میں موجود ہیں اختر مینگل اس وقت اکیلے ایوان میں موجود ہیں ان کو سنید ہاتھ کونسل کی رہنماؤں کی جانب سے قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ان کے امیدوار کو ووٹ دیں لیکن اختر مینگل جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن بینچوں پر جو موجود ہیں اور انہوں نے کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہیں دیا نہ تو انہوں نے شہباز شریف کو ووٹ دیا ہے اور نہ ہی عمر ایوگ کو ووٹ دیا ہے اور جی وائی فے کے جانب سے بھی آج اس وزیراعظم کے انتخاب کے عمل کا بائی کار کیا گیا اور ان کے ارکان جو ہے ایوان میں اچھا اب بیزاد صاحب یہ بتائیں تین سو چھتیس رکنی رکن کا جو ہے وہ ایوان ہے یہ آج کتنے جو ہے یہاں پر ارکین موجود تھے جی بنیادی طور پر جیسا